بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کچھ ایسے دلچسپ واقعات جو کہ گراؤنڈ میں پیش آئے کھلاریوں کے تماشاہیوں کے ساتھ علجنے کے یہ واقعات ہیں بلکل چند واقعات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے اور بڑے دلچسپ واقعات ہیں سن انیس سو بیاسی کی بات ہے پاکستان اور انیا کے معوین کراچی میں میچ کھلا جا رہا تھا چھٹا اور آخری تو بارہ سال کا لڑکا تھا ایک اور اس میں ایک بات میں واضح کر دوں کہ اس دوران یہ بڑے عام سی بات تھی کہ تماشاہی جنگلہ پھولانگ کر گراؤنڈ کے اندر آ جاتے تھے کیونکہ ان کے ہیروز تھے وہ ان کو دیکھنا چاہتے تھے ان سے ملنا چاہتے تھے اور ہم انگلنڈ میں اب بھی دیکھتے ہیں اور ہم کئی بات دیکھتے ہیں کہ جو تماشاہی ہوتے ہیں کراچی میں میچ جاری تھا اور چھٹا اور آخری ٹیسٹ میچ تھا کہ بارہ سال کا لڑکا جنگلہ پھولانگ کر اندر آیا اور جو سیکیورٹی تھی اور سٹاپ گراؤنڈ تھا اس سے ہوتا ہوا وہ گراؤنڈ کے اندر آ گیا لیکن آگے عمران خان موجود تھے عمران خان نے اس کو گلے سے دبوچ لیا اور اتنا مضبوطی سے دبوچا کہ کہتے ہیں کہ اگر دس سے بارہ سیکنڈ اگر اور عمران خان اس کو دبوچے رکھتے تو اس لڑکے کی جان کو بھی خطرہ تھا اس لڑکے کی جان بھی جا سکتی تھی کہ اس سے پہلے کہ اس کی جان جاتی جو اس کی اوٹی سٹاپ تھا گراؤنڈ سٹاپ تھا وہ آ گیا اور اس نے لڑکے کو وہاں سے لے لیا اور اس واقعے کا چرچہ ہوا اور اخبارات کی زینت بھی بنا جنگ اخبار میں اس کی ایک تصویر بھی شائع ہوئی اور اس کے بعد کیونکہ تھوڑی سے تنقید بھی ہوتی ہے اس واقعے کے بعد تو جو ہمدردی تھی ہمدردی کا ووٹ تھا وہ سب لڑکے کی جانب جھگیا اور لڑکے کے ساتھ سمپیتی ووٹ بہت زیادہ تھے تو لیکن لڑکے کی جان بج گئی دوسرا بڑا اہم واقعہ جو کہ وقار حسن پاکستان کے سابق ٹیسٹ کرکیٹر رہے ہیں اور سن انیس سو باون کی بات ہے کہ پاکستانی کرکیٹ ٹیم انیہ کے خلاف لکناؤ میں دوسرا ٹیسٹ کھیل رہی تھی سابق پاکستانی ٹیسٹ کرکیٹر وقار حسن باؤنٹری پر فیلڈنگ کر رہے تھے لکناؤ کے بارے میں بتاتے چلیں کہ لکناؤ کے شہری لوگ اتنے محاذب ہیں تہذیب یافتہ ہیں اخلاق ان کا اتنا اچھا ہے زبان ان کی اتنی شائستہ ہے کہ جب تنس کرتے ہیں تو عدب کے دائرے میں رہتے ہوئے تنس کرتے ہیں اور اگلے کو محسوس بھی نہیں ہوتا کہ یہ مجھ پہ تنس کر رہا ہے یا مجھے برا بھلا کہہ رہا ہے تو یہ ایسا ہی ایک واقعہ اور بڑا دلچسپ واقعہ ہے تو وقار حسن اپنی کتاب فار پرکیٹ اینڈ کنٹری میں اس واقعے کا ذکر کچھ اس طرح کرتے ہیں کہ دہلی ٹیسٹ میں تماشائیوں کا رویہ ہمارے ساتھ جارحانہ تھا لیکن لکھناؤ کے تماشائی محاذب تھے وہ کھلاریوں پر شور مچاتے وقت بھی شاہستہ جو الفاظ تھے ان کا استعمال کر رہے تھے جیسا کہ حضور قبلہ اور رخ زیبہ وہ لکھتے ہیں کہ مجھے آج تک ایک فکرہ یاد ہے جو ان تماشائیوں کی طرف سے سننے کو ملا آجی قبلہ آپ اگر رخ زیبہ اس طرف نہیں کریں گے تو ہم آپ کے اببہ حضور کی شان میں گستاخی کر ڈالیں گے تو یہ ایک فکرہ تھا جو ان کو یاد رہ گیا حالانکہ بہت سے فکرے کسے جاتے ہیں لیکن یہ بڑا ان کو انٹرسٹنگ لگا انہوں نے اپنی کتاب میں بھی اس فکرے کا ذکر کیا ہے لیکن ایسے فکریں بھی ہوتے ہیں جو کہ کھلاریوں کو ہلا کر بھی رکھ دیتے ہیں اور کھلاری پھر کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں لکھناوں کے کرکٹ شائکین جو ہیں یقیناً تنیزدار اور محاذب تھے لیکن یہ محاذب انداز ہر جگہ نظر نہیں آتا یہ کہتے ہیں وقار حسن تو ایک یہ بڑا دلچسپ واقعہ تھا پھر تیسرا واقعہ ہے جو کہ عبدالقادر کے ساتھ پیش آیا سن انیس سو ستاسی میں اب عبدالقادر کے ساتھ کیا ہوئے اب واقعہ پیش آیا وہ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ انیس سو ستاسی میں پاکستانی کرکٹ ٹیم ویسٹن ڈیس کے خلاف بریش ٹاؤن میں سیریز کے تیسرے ٹیسٹ میٹ میں مدد مقابل تھی اور پہلا ٹیسٹ پاکستانی ٹیم جیتی تھی جبکہ دوسرا ٹیسٹ ڈرا ہوا تھا اور بریش ٹاؤن ٹیسٹ میں ایک موقع ایسا بھی آیا کہ پاکستانی ٹیم جو تھی وہ جیتنے کی پوزیشن میں آگئی تھی اور یہی لگ رہا تھا کہ ویسٹن ڈیس کی سرزمین پر پہلی بار اس وقت جو پاکستانی ٹیم ہے وہ کوئی ٹیسٹ سیریز جیتنے میں کامیاب ہو جائے گی لیکن اس وقت جو دو کھلاڑی کھیل رہے تھے ویسٹن ڈیس کے ان میں ایک وینسٹن بینجمن تھے اور جیفری تھے انہوں نے اپنی ٹیم کو جیت دلوائی ٹیم کو یہ کیسے ہوا پاکستانی ٹیم کو امپائرز کے فیصلوں پر بہت زیادہ اعتراض تھا خاص کر عبدالقادر اس وقت سخت غصے میں آگئے جب امپائر نے ان کے ایک اور میں دو اپیلیں مصرد کی اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کامیاب اپیلیں تھیں لیکن آؤٹ نہیں دیا گیا عبدالقادر غصے میں امپائرز انہوں نے اپنی کیب لی اور باؤنٹری پر جا رہے تھے باؤنٹری پر جا کر فیلڈ کر رہے تھے وہاں پر کھڑے ہو گئے لیکن اس دوران ایک تماشائی کی جانب سے ان پر فکریں کسے گئے اور فکریں ایسے کسے گئے ان کو بہت برا لگا اور اس وقت عبدالقادر جو تنزیہ جملے ان پر کسے گئے تھے اس پر اتنا مشتہل ہو گئے کہ انہوں نے اسے دووچ لیا اور مکے بھی مارے اور زدو کو بھی کیا تو اس پر جو ہے وہ بڑا معاملہ یہ پھر اٹھا اور دوسری جانب اس واقعے سے پاکستانی ٹیم کی توجہ بھی ہٹ گئی اور جب کھیل دوبارہ شروع ہوا تو ونسٹن بینجمن نے عبدالقادر کو دو چھکے اور چوکا لگا کر میچ اپنے نام کر لیا اور دوسری جانب مارپیٹ کا یہ واقعہ پولیس تک پہنچ گیا عبدالقادر کو حکم دیا گیا وہ مقامی مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش عبدالقادر نے اس تمہاشائی جس کو مارا تھا اس سے معافی مانگی اور ہر جانے کے دور پر ایک ہزار ڈالر بھی انہیں پی کیا تو اس طرح پھر ایک اور بڑا دلچسپ واقعہ جو کہ پیش آیا انظمام الحق کے ساتھ انظمام الحق کو آلو آلو کہا گیا سب کو یاد آگیا ہوگا میں کس میں اچھی بات کر رہا ہوں یہ انیس سو ستانوی کی بات ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان ٹورنٹوں میں یہ میچ کھیلا گیا اور دوسرے ونڈے انٹرنیشنل کے دوران جب انڈین ٹیم کی بیٹنگ جاری تھی تو ایک تمہاشائی شیف کمار وہ انظمام الحق کو بہت تنگ کر رہا تھا اور میگا فون سے انظمام الحق پر جملے کس رہا تھا نہ صرف پہلے میچ میں کسے گئے پھر دوسرے میچ میں بھی اسی طرح وہ فکرے کس رہا تھا اور ایک روز پہلے بھی شیف کمار یہی حرکت کر چکے تھے اور پانی کے وقتے کے دوران سب نے دیکھا کہ انظمام الحق غصے میں جو تمہاشائیوں کا سٹینڈ تھا اس میں گئے جس پر سیکیورٹی سٹاف انہیں بڑی مشکل سے واپس لے کر آئے اور انظمام الحق کا لیکن اسی دوران انظمام الحق نے اپنے ساتھی سے ایک بیٹ لیا اور اس کی طرف لہرائیا اور مارنے کے لیے سٹینڈ کی طرف دوبارہ چل پڑے بعد میں انظمام الحق کا کہنا تھا کہ وہ آخر کب تک اس کے تنظیہ فکروں کو برداشت کرتے کیونکہ وہ نہ صرف ان کے بارے میں بلکہ ملک اور مذہب کے بارے میں فیملیس کے بارے میں برے الفاظ استعمال کر رہا تھا جسے وہ برداشت نہیں کر سکے اور بیڑ لے کر اس طرف چل پڑے اور یہ بڑا واقعہ جو ہے وہ ہائلائٹ ہوا تھا شاہد افریدی کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہوا تھا جنوبی افریقہ میں جہاں پر سن دو ہزار ساتھ میں پاکستانی کرکٹ ٹیم جنوبی افریقہ کے خلاف سنچورین میں پہلا انٹرنیسنل میچ کھیل رہی تھی تو تماز شاہیوں کے درمیان سے ہوتی ہوئے کھلاری ایک سر آپ نے دیکھا ہوگا کہ تماز شاہیوں کے درمیان سے ہوتی ہوئے کھلاری ڈریسنگ روم میں جاتے ہیں وہاں سے گراؤنڈ میں آتے ہیں تو تماز شاہی بلکل ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں پر جب شاہد افریدی سے طریقے سے جا رہے تھا تو ایک تماز شاہی تھا اس کی جانب سے جملے کسے گئے تو شاہد افریدی نے بیٹھ لے کر اس کی طرف دیکھا غصے سے اور لہرایا اس کی طرف کے جیسے ماننے لگے ہیں لیکن اس واقعے کو بعد میں ریپورٹ کیا گیا تو اس طرح کے کئی ایسے واقعات ہیں جو بڑے دلچسپ واقعات ہیں لیکن یہ چند کچھ واقعات تھے جو کہ پاکستانی کرویڈر سے ریلیٹڈ تھے تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے بہت شکریہ